شانوں کو ہلا کر تم کہہ دیجئے یا غازی تلقین کے فقروں کو جس وقت پڑھا جائے وقت بہت کم ہے میں بہت تعریف کرتا اس زمین میں ہم سب نکلام کہتے مگر مقتہ میں پڑھ دوں خالی اپنا تاکی میں دیکھیں ایک ایک شیر پڑھنا ہے مجھے نظامت میں تو مقتہ پڑھ دے رہا ہوں اور اس سے اندازہ دیکھ کے ایک چاول سے اندازہ کر لیجئے کہ میں نے کتنی محنت کی ہوگی دیکھئے مصر نایاب صاحب نے دیا تھا مگر میں اپنا مقتہ پیش کرتا ہوں حاجی صاحب وقار بھائی دیکھیں جیسا شاید کوئی بات ہو کہ میں ریت پہ لکھتا ہوں تاریخِ اتش نیر میں ریت پہ لکھتا ہوں تاریخِ اتش نیر دم ہو جو ہوا میں تو ایک حرف مٹا جائے میں ریت پہ لکھتا ہوں تاریخِ اتش نیر میں ریت پہ لکھتا ہوں تاریخِ اتش نیر میں ریت پہ لکھتا ہوں تاریخِ اتش نیر دم ہو جو ہوا میں تو ایک حرف مٹا جائے اور اب ایک شیر اور پڑھنا دیئے چونکہ شہزادی کے لئے وہ شیر ہو گیا ہے کہ بھائی کے سرانے سے یہ کہہ کے اٹھی زینب بھائی کے سرانے سے یہ کہہ کے اٹھی زینب میں دین بچاؤں گی جائے تو ردا جائے بھائی کے سرانے سے یہ کہہ کے اٹھی زینب بھائی کے سرانے سے یہ کہہ کے اٹھی زینب میں دین بچاؤں گی جائے تو ردا جائے وہ ہاتھ جو بڑھ جائیں بھائی کے گریبہ تک وہ ہاتھ جو بڑھ جائیں بھائی کے گریبہ تک ان ہاتھوں سے غازی کا ماتم نہ کیا جائے ان ہاتھوں سے غازی کا ماتم نہ کیا جائے آئیے یہ دیکھئے ہماری جو محفل ہے اس میں جو حضرات بیٹھے ہوئے اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گراف اجنسی میں محفوظ ہو جائے جناب مولانا ندیم صاحب قبلہ یہ پوری ایک شخصیت یعنی اس پورے خاندان کے وارث جو خاندان زفر ملت خاندان شمال ملت اور ہمارے مولانا نخی صاحب قبلہ ہمارے اندوستان سے شام میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا صاحب عزت ہو کے لوگوں کو عزت سے نوازنا اگر یہ شریف صلیخہ کسی کو سیکھنا ہے تو صلیخہ سے سیکھے کہ چھوٹوں کو کیسے نوازا جاتا ہے کیسے پیار کیا جاتا ہے کیسے اپنے لوگوں کو پچنوایا جاتا ہے یہ صلیخہ ہمارے وخار بھائی پوری خوم کی ایک ایسی نمائندگی ہمارے میڈیا میں کہنا کرنا بلکہ اب تو ان کی اخبارات جو ہیں وہ پورے اسٹیٹ سے نکل کے دہلی اور بوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں میں نے دیکھا شکاگو میں بھی دیکھا آود نامہ کے اخبارات کے لوگ پرنٹ نکال کے اپنے دینی اداروں پر لگا دیتے ہیں یہ ہماری محبتیں ہیں ان سب کے ساتھ وخار بھائی کے سامنے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری شخصیتیں ہیں ہمارے رومی بھائی جو بہت خاموش اس ادارے کو چلا رہے ہیں اس انجمن غلام آنے سے یہ بات چونکہ انجمن کے بابے بھائی بھی موجود ہیں ہم لوگ ساتھ آٹھ برس تک ہماری انجمن نے بازار شام میں رہان بھائی بہن کے دیار میں بھائی کا چہلوم اس عنوان سے جو ہے ماتم کیا مگر اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ ہم لوگ نے یہاں کا جشن شروع کیا لیکن آج مولا نے کیا نوازا بہن کے دیار میں بھائی کا چہلوم ہوتا تھا تو آج بھائی کے دیار میں بہن کا جشن ولادت ہو رہا ہے تو یہ ہماری خبولیت ہے مولا آپ سب کو خبول کریں میں گزارش کروں گا جناب عدیل صاحب سے تشریف لے آئیں بارگاہ مولا میں بارگاہ شہزادی میں خراجی عقیدت پیش کریں ایک کلام کا چہدہ شرح پیش کروں گا جانے مانگو میں دل نہیں دوں گا جانے مانگو میں دل نہیں دوں گا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے تم جسے آسمان سمجھتے ہو تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانا میرے حسین کا ہے شامیانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے جس کے سائے جس کے سائے میں کائنات بنی جس کے سائے میں کائنات بنی اے سنانا میرے حسین کا ہے اے سنانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے مرے حسین کا ہے دل ٹھکانا کوئی پوچھے کے دور کس کا ہے کوئی پوچھے کے دور کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے اگرہا ہے اگرہا ہے جو باد کرب و بلا اگرہا ہے جو باد کرب و بلا دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے اگرہا ہے جو باد کرب و بلا دانا دانا میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ یہ جو کعبہ یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے مقتد سے پہلے آخرشے پیش کر رہا ہوں کہ جس جگہ جس جگہ جس جگہ جس جگہ جاتے ہیں جس جگہ جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے جن جگہ ہر بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے مجھ میرے ہان یہ شعور جو ہے مجھ میرے ہان یہ شعور جو ہے شائرانہ میرے حسین کا ہے شائرانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے بھر محمد وآلہ وسلم